ہیلو اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں خیریت سے اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے تو جناب یہ صبح کا ٹائم ہے اور بکشو صاحب سہند ہو رہے ہیں اس کے بعد میں جناب چلے گی کچن میں اور میں نے کچن میں جا کی شازی سے کہا کہ جی مجھے لسن پیاز بنا کر دو آج ہم نے بنانا ہے کریلے گوشت آج کریلے گوشت بنائیں گے کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ کریلے گوشت بنو لیکن ٹائم ہی نہیں مل پاتا مجھے صبح کی اٹھتی ہوں اور اس کے بعد س اللہ اسی طرح سے ہم سب کو چلتا پھرتا رکھے کسی کا مہتاج نہ رکھے آمین تو جناب میں نے یہ لسن پیاز ویرہ چھیل کر کٹ کر اور ٹوماٹروں کا چھلکا بھی اتار دیا اور اس کے بعد ان کو میں نے کٹی کٹھا چڑھا دیا اور جی یہ نمک مرچیں حلدی ویرہ ڈال دی اب اس کو میں نے چولے پہ کھڑا کر دیا ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اس کے بعد جناب پھر میں نے کیا کیا کہ دو دن پہلے میں نے کریلے منگوائے کریلے منگوا کر انہیں میں نے چھیل کر اور اس کے بعد کٹ کے نمک پندرہ بیس منٹ کے لیے لگایا ہے لگانے کے بعد اسے دھو کر اچھی طرح سے پانی نچوڑ کر اور میں نے فریز کر کے رکھ دی وہ اس لیے کیونکہ یہ میرے پاس ٹائم ہوتا نہیں ہے جو کریلے ہوں یہ ساگ یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ میں تین چار دن پہلے بنا کے رکھ دیتی ہوں اسے میں فریز کر دیتی ہوں اس کے بعد جناب میں نے یہ تھوڑا سا آئل لیا اور جو میرے فریز کی ہوئے کریلے تھے اس کو میں نے تھوڑے دیر کے لیے سوتھے کرن کے لیے رکھ دیا تاکہ وہ ذرا تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں اور اس کے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جی ایک تو کڑواہٹ بھی ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی کریلے کڑوے نہ ہو تو ویسے تو کریلے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جب بھی بنائے کبھی بھی کریلے کڑوے نہیں ہوئے کیونکہ میں پندرہ بیس منٹ کے لیے اسے ہلکا سا نمک لگا دیتی ہوں اس کو اس کے بعد ذرا اچھی طرح سے نچوڑ دیا نچوڑ کے اس کو چھلنے میں رکھ دیتی ہوں ذرا ہوا لگ جاتی ہے اور اس کے بعد فریز کر دیتی تو بلکل بھی کریلے کڑوے نہیں ہوتے بلکہ بڑے ہی مزیدار بنتے ہیں اچھا جی میں نے آپ کو یہ بھی بتانا تھا کہ جی میں بہت زیادہ سوشل نہیں ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا آپ مجھے بہت کم دیکھیں گے کہ جی میں کہیں جا رہی ہوں ایون کہ میں اپنی فیملی میں اپنی فرینڈز میں بہت کم جاتی ہوں بس مجالی سورہ پہ چلی گئی کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے جو میرے پاس ٹائم ہے وہ میں گھر پہ وہ میں دوں اور اس کے بعد فیملی کو میں دوں میں ایون کہ اگر میں لیٹ نائٹ بھی میں فری ہوئی اپنے کام وغیرہ سے تو میں نے گھر کو لازمی ٹائم دینا ہے تو یہ ساتھ ساتھ میں اپنے روم کی ڈسٹنگ بھی شازے سے کروا رہی تھی اس کے بعد پھر میں نے سیل ہو یہ کون آ گیا بھئی یہ تو آ گیا ہمارا میہ میٹو یہ تو آ گیا شیرو حالکہ جناب نے یہ صبح چائے اور بسکٹ کا ناشتہ کیا ہے لیکن پھر بھی حسب معمول ان کا موڈ آف ہے دیکھیں اچھا جناب یہ میں تو بتا رہی تھی کہ جی میں سوشل زیادہ نہیں ہوں اور آج ویسے بھی میری کافی مصروفت بھی تھی اس کے بعد پھر میں سیلون پہ چلی گئی سیلون پہ جانے کے بعد وہاں بھی میں نے دو دھائی گھنٹے میں نے ٹائم دیا کلائنٹس کو پھر جی میں نے بیٹی کو لے کے جانا تھا لیتو ٹرپسی کے لیے اس کی کٹنی میں سٹون ہوا ہوا تھا تو آج اس کا تھرڈ سیشن تھا تو اس کے لیے میں نے اس کو بیٹی کو لے کر جانا تھا لیتو ٹرپسی کے لیے میں نے جل جلدی سے میں نے کھانا بنایا کیونکہ کھانا بنانے کے بعد پھر میں نے سیلون میں بھی بیٹھنا تھا وہاں بھی بھی ٹائم دینا تھا دو تین گھنٹے میں وہاں پر بیٹھی کلائنٹس کو میں نے ٹائم دیا سٹاف کے ساتھ گپ شپ لگائی کچھ چیزیں سیٹ کرنے والی تھی سیلون کی وہ سیٹ کروائی تو جناب اب جو کریلے گوشت ہیں وہ بھی بس فائنل ٹچ میں ہیں یہ دیکھیں میں نے جو ہلکے سے فرائی کیے تھے کریلے وہ میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں بس مرچیں اور ہارا دھنیا کاٹ کر وہ بھی میں نے ڈال دیا دم پہ اس کو رکھ دیا دس منٹ کے لیے اور آج بودھ کا دن ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے نام کا میں نے موجزہ میں نے پڑھا پہلے سب سے پہلے تو میں نے زہرین کی نماز ادا کی اس کے بعد پھر ساتھویں امام ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ان کے نام کے میں نے دو رکعت نماز ادا کی اس کے بعد حدیثیں قصہ اور دوائے توسل پڑھنے کے بعد ان کا میں نے موجزہ پڑھا اور سب کیلئے میں نے دعا کی اچھا جی کریلے بھی تیار ہو گئی ہیں اس کے بعد سرونگ باؤل میں میں نے اس کو نکالا اور سب سے پہلے تو میں نے اپنے ابو جی کا حصہ نکالا کیونکہ میرے ابو کو کریلے کوشت بہت پسند تھا تو ہم اپنے محرومین کے لیے اور تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن یہ کر سکتے کہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ ان کو ہم بخش دیں یا جو ہم نے کھانا ہم کھاتے ہیں سب سے پہلے ہم ان کو فاتحہ دے دیں اس کے بعد علم باقی زیارت کی اور یہ امام بارگاہ کا جو بڑا علم ہے یہ وہ ہے یہ دیکھیں اور اس کے بعد یہ زری بنی ہوئی ہے اندر تو اچھے جی چار بجے لے کر جانا تھا میں نے بیٹی کو بھی تو ٹپسی کے لیے اور راستے میں آپ کو کچھ میں ٹپس دکھاؤں گی ہمارا ملتان شہر کتنا پیارا شہر ہے ایسے تو نہیں کہتے جڑا ملتان نہیں آیا اور جب میں ہی کہہ نہیں کیا بات ہے جناب اسلام علیکم ہے ڈاکٹر صاحب ہاں جی کدھے رہے ہیں ساہاں پہ ہی اپس نہیں بٹھ رہے ہیں پیشنٹس بہ رہے ہیں رش ہیں ہاں جی تو کتنا ٹائم لگے گا بات جیسے کو سالے سے بلایا ہے آپ کو بلا لیں چلے ٹھیک ہے چلے ان کو فائل دے دیں شہربانوں کی تو جی ویورز ابھی ہم لوگ بلکل پہنچے ہیں ہم لوگ نکلے تھے گھر سے چار بجے اور واپسی ہماری ہوئی ہے ساڑھے سات بجے کافی رج تھا وہاں پہ ڈاکٹر صاحب کے پاس دوسرے شہروں سے لوگ آئے ہوئے تھے جس کی وجہ سے کافی ٹائم لگ گیا اور اس پروسیجر کو تقریباً تقریباً لیتھو ٹریپسی کو ایک پیشنٹ پہ 45 منٹس کا ٹائم لگتا ہے پہلے تو ویٹ کرنا پڑتا ہے پھر ویٹ کے بعد جب باری آتی ہے تو پھر 45 منٹس لگ جاتی ہے تو آپ نے اب کمیٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعوی میں یاد رکھیں اب مجھے بہت زیادہ چائے کی ترود ہو رہی ہے اور میرا دل کر رہا بس اب جلدی سے میں چائے پیوں اور میں کچھ ریلیکس ہو جاؤں اللہ حافظ